پرائم میسٹر عمران حان نے ہمیشہ پاکستان کے نوجوانوں کو اس ملک کا سب سے قیمتی احساسات آئے اور یہی وجہ ہے پرائم میسٹر عمران حان نے پاکستان کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے چاہے وہ سپورٹس کا میدان ہو چاہے وہ بزنس کا میدان ہو چاہے وہ آپ کا ہائی ٹیک انڈسٹری میں آگے بڑھنے کا میدان ہو تمام شعبوں میں نوجوانوں کو ایکسیس تو فائننس دینے کے لیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن دینے کے لیے آپ لوگوں کی ہیلتھ اینڈ ویل بین کے لیے ایون پولیٹیکل پارٹسپیشن کے لیے کامیاب جوان جیسے فلیکشپ پروگرام کا آغاز کیا جو ہماری حکومت کا نیشنل یو ڈولمنٹ پروگرام ہے میں آپ لوگ کو یقین دلاتا ہوں آپ لوگ امانداری کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ ذمہداری کے ساتھ کامیاب جوان پروگرام کے جو مختلف انیشیٹیوز ہیں جس میں کامیاب جوان بزنس لون سکیم ہے اور ابھی تک ہم 20 عرب سے زیادہ کی رقم تقسیم کر چکے ہیں پاکستان کے نوجوانوں میں یہی پروگرام انشاءاللہ تعالی فیوچر میں آپ دیکھیں گے پاکستان میں بزنس لیڈرز پیدا کرے گا اسی طرح ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں جو ہم ہائی ٹیک ایڈوکیشن دے رہے ہیں دس عرب کی لاغت سے پرائم نیسٹر عمران حان نے آپ لوگوں کے لیے وہ پروجیکٹ شروع کیا ایمپلائیبیلٹی ریشو بھی تک 80% سے زیادہ ہے اور میں امید کر رہا ہوں اسی پروجیکٹ سے آپ لوگ دیکھیں گے کامیاب جوان ہنمان پاکستان سے ہائی ٹیک ٹریننگز لے کر آئی ٹی گورسز کر کر پاکستان کے فیوچر کے آپ لوگ دیکھیں گے مارک سوکر برگ اور سٹیپ جوبز جیسے لوگ پیدا ہوں گے جو آئی ٹی انڈسٹی کے لیڈرز ہوں گے تیسرا پروگرام انگیجمنٹ جس میں آپ نے مشورہ دیا کہ ہمیں پلیٹیکل پارٹسپیشن کی ضرورت ہے سوک انگیجمنٹ کی ضرورت ہے ان دونوں چیزوں کے لیے آج آدمی دن پر ہم نے ایک ایچ ای سی کے ساتھ مل کر کامیاب جوان سپورٹس کیریکنم کا ڈویجن بنایا ہے جس میں ہم یہ تمام پروگرامز رن کریں گے کامیاب جوان مرکز ہوگا ایکسیس و انفرمیشن کے لیے ٹیلنٹ رنڈ پروگرام ہوگا انویشن لیگ انشاءاللہ کروانے جا رہے ہیں یوت ازمپی کی تیارییں کی جا رہی ہیں کامیاب جوان ہائی پرفارمنس سپورٹس اکیڈمیز بلانے کی طرف ہم جا رہے ہیں تاکہ اگلے چند سالوں میں ان پروگرام سے ہم پاکستان کو نیشنل ہیروز دے سکیں کہ آپ لوگ سب مل کر کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنیں گے اور پاکستان کی تمیار و ترقی میں امنا کردار رضا کریں گے کامیاب جوان کامیاب پاکستان پاکستان زندہ بات